اب ہمارا دوسرا درس شروع ہوگا جس کا تعلق تاریخ سے ہے اسلام اکشتری سے ہے اور ہمارا درس چل رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے ان کے خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے یہ آئی ہے پہلے کہ ان کے دور میں کس طریقے سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ پہ اسلامی خلافت کو چھوڑ کر کے گئے تھے وہیں سے جو ہے اس کو آگے بڑھایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئے آج کے درس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک عظیم کارنامہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ عظیم کارنامہ ہے مصحف یعنی قرآن قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ اس طرح سے اکٹھا کر دینا کہ یہ سارے کی سارے لوگ وہی ایک قرآن جو قرآن میں قرآن کی جو قرآنیں ہیں اس کو اختیار کریں اور اس سے الگ جو ہے اختلاف کی کوئی شکل لوگوں کے درمیان باقی نہ رہ جائے اختلاف کرنے کی شکلیں جو ہے ہو سکتی تھیں جو وہ باقی نہ رہ جائیں تو اس کے لیے ایک عظیم کارنامہ ان کے دور میں ہوا وہ عظیم کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کے جمع کرنے کا کام کیا ہے ان کے دور میں بھی ہوا اس کے پہلے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کی قرآن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کا حصہ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے رکھی ہے اور قرآن کی حفاظت کی شکل یہ رہی کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے لوہ محفوظ میں اسے محفوظ کر رکھا ہے لوہ محفوظ میں محفوظ ہے جہاں تک سوائے فرشتوں کے اور کسی کی رسائی نہیں ہے اس لیے وہاں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتا آج ہمارے بعض بھائی لوگ قرآن میں تبدیلی کی مانگ کر دیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور سب سے پہلے تو یہ کہاں محفوظ ہے لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ میں جی اور وہاں تک تو فرشتوں کے علاوہ کسی کی پہنچ نہیں تو یہ دنیا کے جج لوگ کیا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گا کیونکہ یہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اب مسئلہ کیا ہے لوہ محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے لوہ محفوظ سے پورا قرآن لیلت القدر میں جو رمضان کی آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے تاق راتوں میں سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیس بائیس یعنی ٹوئنٹی فرس ٹوئنٹی تھرڈ اکیس تیس یعنی ٹوئنٹی فرس ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی فیفت ایسے ٹوئنٹی سیونتھ ٹوئنٹی نائن تھے یہ جو راتیں ہیں جیسے آپ آڈ نمبر کہتے ہیں اسے ہم اردوں میں ویتر کہتے ہیں تو آخری عشرے کی جو تاق راتیں ہیں ان تاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے سماع دنیا پر یعنی جو آسمان ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے قریب جو آسمان ہے سات آسمانوں میں سے جو دنیا سے قریب آسمان ہے اس آسمان پہ ایک جگہ ہے جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس بیت العزہ پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پورے قرآن کو وہاں اتارا پھر بیت العزہ سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا جتنا حکم ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے جتنا حکم ہوتا تھا اتنا حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے اور اس طریقے سے یہ قرآن قرآن کا اتنا حصہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دیا جاتا تھا یہ طریقہ تھا میرے بھائی قرآن کے نازل کرنے کا قرآن کی حفاظت کے تعلق سے جب شروع میں قرآن نازل کیا جائے تھا تو جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے اس کی وجہ سے کیونکہ جب قرآن کا جو حصہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تو آپ کو ایک فکر رہتی تھی کہ جلدی سے یاد کر لیں اس کو سینے میں محفوظ کر لیں ذہن میں محفوظ کر لیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہتے تھے یعنی اس کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے کہ جلدی سے یاد ہو جائے اور آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اس آیت کو جو ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر کے بھیجا گیا کہ آپ یہ آیت لے کر کے جائیے اور پیارے نبی کو میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دیجئے میری طرف سے کہ اللہ تحرک بہی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہو قرآن کے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مد دیجئے جلدی سے یاد کرنے کے چکر میں آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مد دیجئے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں اکٹھا کر دیں اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے وہ آپ کی زبان سے باہر آئے اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جب رب العالمین نے یہ اپنی طرف سے یہ کلام نازل فرما دیا یہ ہدایت نازل فرما دی اپنے حبیب کے لیے تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دینا آپ نے چھوڑ دیا آپ اتمنان سے سنتے تھے جو بھی آیت نازل ہوتی تھی اور اس کے بعد صحابہ کے درمیان ان آیتوں کو آسانی سے اپنی زبان سے ادا کرتے تھے جیسا رب العالمین کا وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق وہ چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی اور آپ کی زبان سے وہ چیزیں وہ آیتیں جو ہے ادا ہو جاتی تھے جب آپ اپنی زبان سے ادا کرتے اپنے صحابہ کے درمیان تو صحابہ کی یہ جماعت ایسی جماعت تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی ان میں اکثریت کا حال یہی تھا کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کی یہ خوبی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ وہ جو سنتے ہیں انہیں یاد ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا عاصرہ نہیں ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا جو لکھنا جانتے ہیں وہ لکھ کر کے محفوظ کریں گے تو شو کریں گے تو ان کے پاس ایک آسرا ہو گیا ان کے پاس ایک سہارا ہو گیا ان کے پاس ایک سورس ہے اور اس سورس پر ان کا اعتماد ہو جاتا ہے اس سورس پر ہی جو ہے وہ اعتماد کرنے لگتے ہیں اب جن کے پاس یہ سورس نہیں ان کا پورا اعتماد کس کے اوپر ہوگا ان کی اپنے دماغ کے اوپر ہوگا ان کی اپنے میموری کے اوپر ہوگا اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے اوپر ہوگا تو وہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے اپنے سینے میں محفوظ کریں تو کیا ہوتا تھا کہ جو قرآن کا حصہ نازل ہوا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اسے پیش کرتے تو آپ کے صحابہ میں کتنے ایسے سینے تھے میرے بھائیو جو اس پیغام کو محفوظ کر لیتے تھے اپنے سینوں میں اب ایک سینے سے سیکڑوں اور ہزاروں سینے اسے محفوظ کرنے کے لیے کھل جاتے تھے اور ان سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا تھا اور جو لکھنا جانتے تھے جو بہت کم لوگ تھے لیکن مکہ میں بھی تھے ایسے لوگ جو لکھنا جانتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ آپ اس آیت کو لکھ لو تو اپنے یہاں اس زمانے میں جو لکھنے کی جو ہے سورسس موجود تھے یعنی ہڈیوں پر اور درخت کے چھالوں پہ پتوں پہ مختلف چیزوں پر لکھنے کا جو چمڑے پر لکھنے کا اسکین جیسے کہتے ہیں اس پر لکھنے کا جو رواج تھا تو اس پر وہ آیتیں لکھ لیا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا طریقہ اپنے آخری نبی کو بتایا کہ انہیں کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا قرآن کی حفاظت کا آپ جانتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے جو ہے نازل کی گئی تھی ان کو کوہ تور پر بلایا گیا تور فہاڑی پر بلایا گیا اور تختیوں کی شکل میں تورات لکھی ہوئی تختیوں پر انہیں سونپتی گئی ان کے حوالے کر دی گئی تورات تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی لیکن تورات انسانوں کی خرد برد سے محفوظ نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب لیکن کیا ہوا یہودیوں نے خود اس میں تبدیلیاں کر دی جن کے لیے نازل کی گئی انہیں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی تحریف کر دیا ہر طرح کی تحریف کی معنوی تحریف بھی کی لفظی تحریف بھی کی ہر لحاظ سے کیا ہوا تو آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے بعض بھائی لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ چیز جو لکھی ہوئی نہیں ہے وہ کیسے محفوظ رہے گی جب تک لکھی ہوئی نہ ہو تب تک ہم کیسے مانے کی وہ چیز محفوظ ہے میرے بھائیوں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ڈیٹا آپ کا لکھا ہوا ہے اور جو ڈیٹا آپ نے سیو کر رکھا ہے اپنے یہاں پینڈ ڈرائیو میں یا جو ہے اپنے ڈیوائس میں اپنے موبائل میں یا اپنے جو ہے ٹیپ میں یا اپنے لائپ ٹاپ میں کہیں بھی جو آپ نے ڈیٹا سیو کر رکھا ہے سیو کر لیا تو کیا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہو بولیے آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو ہاں کتنی مرتبہ یہ بات سننے میں آتی ہے یعنی بڑے جو ہے اہم کاغذات ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں حکومتوں وغیرہ کے عام انسانوں کو چھوڑیے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں وہ ڈیٹا کہیں مس ہو گیا ہائی ہی نہیں اس کے لیے بیک اپ رکھتے ہیں وہ بیک اپ ہونے کے باوجود بھی بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں وہ مس ہو گیا نہیں ملا یہ انسانوں کا کام ہے میرے بھائی آپ چاہے کسی چیز کو لکھ لیں ڈیٹا کو سیف کر لیں کسی بھی دنیا کے ڈیوائس میں آپ اس کو سیف کر لیں لیکن ہر جگہ سے چیزیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں تبدیلی کی جا سکتی ہے ختم کی جاتی ہے کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں لیکن انسانوں کے دلوں پر جو چیزیں لکھ دی جائیں محفوظ کر دی جائیں دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتی تبدیلی نہیں کر سکتی کسی کسی بھی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ اس میں تبدیل کر سکتی کسی انسان کا ہاتھ دوسرے کے دل تک نہیں پہنچتا جی ہاں کسی کو ختم کر سکتے ہیں کسی کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ صرف ایک سینہ ہو تو ٹھیک ہے جس دن وہ سینہ ختم ہو گیا اس دن جہاں وہ سیو تھا وہ سیف تھی چیز وہ جگہ ختم ہو گئی یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا رکھا نظام میرے بھائیو قرآن کی حفاظت کا کہ ایک سینے میں محفوظ ہوا اور رب العالمین کے حبیب کا سینہ سب سے پہلے جن کا مسئلہ یہ تھا کہ شیطان بھی آپ کو آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا تھا اتنا محفوظ اتنا معصوم غلطیوں سے معصوم کسی بھی بھول سے معصوم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اس کے بعد ایک نہیں اب ایک تو یہ تھا اب اس کے بعد کیا ہوتا کہ آپ اپنے صحابہ کو پڑھ کے سناتے تو صحابہ کے سینوں میں یہ حصہ محفوظ ہو جاتا اور پورا قرآن ایک مرتبہ نہیں نازل کر دیا گیا کہ جو ہے لوگوں کو پریشانی کی کیسے جو ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا جتنا آسانی سے ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا تھا اور لکھ کر کے بھی رکھا گیا تو کتنے طریقے اپنائے گئے سیف کرنے کے سوچئے ذرا کتنے طریقے اپنائے گئے اس کے لئے اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنا قرآن ایک سال میں نازل ہو جاتا جبریل علیہ السلام آتے رمضان کے مہینے میں کیونکہ رمضان سے نازل ہونے کی شروعات ہوئی تو ایک سال پورا ہو جاتا تو آج کے لوگ کیا کرتے ہیں سال پورا ہونے پر کچھ مناتے ہیں نہیں آج کے لوگ کچھ مناتے ہیں چاہے وہ برس ڈے کے نام پر مناتے ہوں کسی کی موت کی برسی مناتے ہوں یا یہ کی شادی کی ایک سال ہونے پر وہ مناتے ہوں جو مختلف جو ہے اسی طریقے سے کمپنیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی کمپنیوں کے سال پورے ہوتے ہیں تو سلسلے میں کچھ نہ کچھ پروگرام مناقض کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہر سال رمضان میں قرآن کی حفاظت کا ایک پروگرام مناقض کیا جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر کے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کا دور کرائیں میرے حبیب سے یعنی دونوں مل کر کے اس کو پڑھیں سنائیں ایک دوسرے کو تاکہ جو سینے میں محفوظ ہے وہ پھر سے تازہ ہو جائیں سوچئے میرے بھائیو جو سینے میں محفوظ ہے پھر سے تازہ ہو جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ قرآن کو جو یاد ہے نا قرآن اسے بار باروں پڑھا کریں ورنہ یہ بہت جلدی بھول جائے گا تعقید فرماتے تھے آپ اور کہتے تھے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے دس میں کیا بکسرت قرآن کی تلاوت اور یہاں تک کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کی تلاوت کو ہر نماز کے لیے فرض قرار دے دیا اب پانچ وقت تکی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو روز نماز میں پڑھنا ہے یہ قرآن کی حفاظت کی سورسس تھے میرے بھائیو جو اختیار کی گئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ایسے بھی محفوظ ہے وہ محفوظ رہے گا ہی لوہے محفوظ لیکن دنیا میں اس کی حفاظت کیا یہ جو ہے نظام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مومن کے سینے میں محفوظ کرا دیا اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کیا ہوا اتنے سارے سینے صحابہ کے جو قرآن کے حافظ تھے وہ موجود تھے اور قرآن کے جو صحابہ لکھنا جانتے تھے ان کے یہاں قرآن لکھی ہوئی رائٹنگ کی شکل میں محفوظ تھا اس کے بعد یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا اور اس طریقے سے قرآن پورا کے پورا لکھا ہوا تھا جب آپ کی وفات ہوئی لیکن ایک جگہ پر اسے جمع نہیں کیا گیا تھا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس موقع پر یہ چیز ہوئی کہ ایک جنگ جسے جنگِ یماما کہتے ہیں اور یہ مرتدین جو اسلام سے پھر گئے تھے اور مسلمہ قذاب یہ جو ہے نام اس اسرے میں کافی مشہور ہوا جب جنگ ہوئی یماما میں جنگ ہوئی جسے جنگِ یماما کہتے ہیں تو اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ وفات پا گئے یعنی شہید ہو گئے یہ وہ صحابہ تھے جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ تھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ بھی جن کے سینوں میں محفوظ ہیں لیکن اس طرح سے ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ایک ہی جنگ میں ایسا ہو گیا اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ لوگ باہمی مشورے سے قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیئے قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب ہے آیتوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے اسے اکٹھا کر دیا جائے گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست اپنے ساتھی خلیفہ وقت خلیفہ رسول عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر کے یہ درخواست کی کہ قرآن کو آپ ایک جگہ پر جو ترتیب ہے جس ترتیب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جسے توقیفی کہا جاتا ہے یعنی صورتوں کی ترتیب آیتوں کی ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے صحیفوں میں اکٹھا کر دیا جائے اب جو ہے عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ یہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ مجھے نہیں کرنا ہر چیز میں وہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے انہوں نے فوراں کہا کہ بھئی جو کام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کیسے کروں گا انہوں نے پہلے تو منع کر دیا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں پوری باتیں سمجھائیں کہ یہ امامہ کی جنگ میں اتنے سارے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ دل میں جو بات پیوست ہے دل میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کوئی انسان اسے کھرچ نہیں سکتا اسے نکال نہیں سکتا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن ایک شکل صرف ہو سکتی ہے کہ اسے ہی ختم کر دیا جائے تو جو چیز دل میں ہے وہ دل ہی میں چلی جائے گی تو اب جب یہ معاملہ کی اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کا جو ایک سریعہ ہے یہ سینے میں محفوظ ہو تو ایسا اگر کبھی اچانک ہو جائے کہ سارے کے سارے جو ہے انتقال کر جائیں وفات پا جائیں تو ایک پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے قرآن کو ایک چکل صحیفوں کی شکل میں کٹھا کر دیا جائے کہا یہی بہتر ہے آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس سمجھ میں آگئی اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحیہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جو وحیہ لکھا کرتے تھے ان کو جو ہے بلایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے ایک بہت ہی سلجے ہوئے نوجوان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں آپ قرآن لکھا بھی کرتے تھے آیتیں لکھتے تھے اور آپ بڑے امانتدار ہیں بڑے چالاک ہیں بڑے ہوشیار ہیں اور نوجوان ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں پہلے پہل تو انہوں نے بھی اس کا انکار کیا کہ جو ہے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کیا لیکن ان کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا تو اس طریقے سے وہ بھی سچسفائی ہو گئے جیسے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے سچسفائی ہوئے اس طرح سے مل کر کے جہاں جہاں بھی قرآن لکھا ہوا تھا اسے جمع کیا گیا الگ الگ جو ہے میں نے آپ سے کہا جگہوں چیزوں پہ صحابہ نے لکھ کر کے اپنے یہاں رکھا تھا اسے جمع کیا گیا اکٹھا کیا گیا اور اس کمیٹی پوری ایک کمیٹی بنائی گئی جس کمیٹی کے اہم ممبر تھے زید بن صابت رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحیفوں کی شکل میں اکٹھا کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تک عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے تب تک یہ ان کے پاس تھا جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا انہوں نے پہلے ہی نامزد کر دیا تھا تو ان کے بعد چونکہ یہ نامزد خلیفہ تھے تو ان کے بعد ان کے پاس یہ مصحف آ گیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ اما حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کیوں کیونکہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک شخص کو خلیفہ متعین نہیں کیا تھا کہ ان کے ہاتھ ان کے پاس چلا جاتا یہ تو اس طریقے سے یہ اما حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ جنگ کے میدان میں جہاں صحابہ سفر میں تھے تو حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی یہ جو ہے کام یہ ان کے مشورے سے ہوا ہے جیسے عبق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو اکٹھا کرنے کا کام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر میں دیکھا کہ قرآن کی قرآنوں کو لے کر کے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے قرآن کے بارے میں آپ یہ بات سن چکے ہوں گے پڑھ چکے ہوں گے یہ قرآن کی مختلف قرآتیں ہیں سات جو ہے متواتر قرآتیں یا دس متواتر قرآتیں ہیں اس کی تواتر کے ساتھ جو ہے ثابت ہیں تو یہ اس کی پڑھنے کا قرآتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنے کا انداز جو ہے کہہ لیے ایک طرح سے اور یہ قرآن کی ہیں یہ قرآتیں ہیں میننگ میں کوئی خاص چینجنگ اس سے نہیں ہوتی ہے تو یہ آسانی کے لیے باقاعدہ جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن کو جو ہے ان قرآتوں کے ساتھ پڑھا جاتا رہا ہے ان لہجوں کے ساتھ پڑھا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا دو صحابہ کے ساتھ کہ ایک انداز سے ایک صحابی نے پڑھا دوسرے انداز سے دوسرے صحابی نے تو دونوں کو ایک ہی انداز پتا تھا تو وہ جو ہے آپس میں لڑنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا دونوں سے کہ ہاں ایسے ہی نازل کیا گیا تم جو پڑھ رہے ہو یہ بھی صحیح ہے اور تم جو پڑھ رہے ہو یہ بھی صحیح ہے تو قرآن کو یہ ساتھ جو قرآتیں کہہ لیئے یا لہجات کہہ لیئے مختلف اس کی بھی شرحیں ہیں حدیث کی جو الفاظیں اس میں یہ ہے کہ قرآن کو ساتھ احرف پہ نازل کیا گیا ہے تو یہ جو یہ تھا قرآن کے تعلق سے اس میں اب لوگوں کو کہیں کہیں لوگ اختلاف کر جاتے ہیں یہ کہتا ہے کچھ اور یہ کہتا ہے کچھ یہ قرآت ہے یہ کہتا ہے یہ قرآت ہے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ لوگوں کو ایک اس پر اکٹھا کر دیجئے ایک مصحف بنا دیجئے اور وہی مصحف اب چاروں طرف بھیج دیجئے آپ جو بھی اسلامی ملک ہوں گے جو بھی اسلامی ریاستیں ہوں گی سب میں جو ہے اسلامی اسٹیٹ ہوں گے سب میں جو ہے وہی مصحف بھیجئے اور اسی کے مطابق لوگ قرآن کو پڑھیں گے تاکہ آگے چل کر کے اختلافات یہ بڑھنا جائیں ہر کوئی نہیں نہیں میں یہ قرآت ایسے ہے نہیں یہ قرآت ایسے ہے نہیں قرآن کو ایسے پڑھا گیا ہے مجھے فلاں نے ایسے پڑھایا تو یہ ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا ایک گیا کہ ہم نے دروازہ کھول دیا ہے اختلاف کا کہ ہر کوئی پھر اختلاف کرتا پھرے گا اور یاد رکھئے اختلاف یہ بہت بری چیز ہے اور یہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تو اس خطرے کو بھاپ گئے غزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آکر کے انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ایک مصحب پر لوگوں کو اکٹھا کر دیجئے اور جو پہلے سے مصحب موجود ہے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسی کو لا کر کے اور مزید جو ہے انہوں نے چار آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی تین قریشی تھے اور ایک یہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے کیونکہ قریش کی زبان میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس لیے تین قریشیوں کو اور زید بن ثابت چونکہ پہلے ان کو کام کا تجربہ تھا عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے کام کیا تھا اور وہی کے کاتب تھے اور وہی کے لکھنے والے اور اسی طریقے سے یہ انصاری صحابی تھے زید بن ثابت ان کو بھی اور تین قریشی جو ہے قریش کے سے تعلق رکھنے والے تین اور صحابہ کو متعین کیا یہ چار آدمیوں کی کمیٹی بنائی یا چار آدمیوں سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے میرے ذہن میں یہ ہے میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کو اس سے زیادہ بھی افراد ہو سکتے ہیں اس میں تو کمیٹی برحال ایک بنائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں نے اور ان سے یہ کہا کہ اب آپ لوگ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جو رسم عثمانی ہے مصحف جو قرآن جو لکھا ہوا ہے اس شکل میں آپ قرآن کو ایک جگہ لکھ کر کے محفوظ کر دیجئے جس پہ یہ گنجائش تھی کہ جو قرآتیں ہیں وہ سب قرآتیں جو قرآن کی ثابت قرآتیں ہیں ان ساری قرآتوں پر اس جو ہے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے یہ گنجائش تھی اور اس طرح سے ایک مصحف تیار کرایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اس کی کئی کافیاں تیار کرائیں اور جو مصحف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا تھا جو صحیفوں کی شکل میں تھا اسے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے کر دیا پھر سے اور بقیہ جو لوگوں کے پاس اب لکھی ہوئی چیزیں تھیں سب کو جو بھی مصحف و غرت تھے صحیفے تھے وہ سب کو مانگا کر کے اسے جلانے کا حکم دے دیا یہی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے قرآن جو پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ پشتے رہتے ہیں کہ کیا کریں اس کو کیا کریں تو کچھ لوگ لیا کر کے ندی میں کچھ دریہ میں لیا کر ڈالتے ہیں کچھ لوگ دفن کرتے ہیں کچھ عباس دوش کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے جلا دیئے یہی کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف تیار ہو گیا تو مختلف اسلامی اسٹیٹ جو تھے خلافت میں ان میں جو ہے تقسیم کر دیا گیا بھیج دیا گیا اسے اور جو پہلے کے تھے لوگوں کے پاس صحیفے وغیرہ ان سب کو چلانے کا حکم دے دیا گیا تو یہ ایک عظیم کارنامہ تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے دور خلافت کا کی تاکہ بعد میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے امت میں اور اس طریقے سے قرآن کو ایک جگہ پر ایک مصحف کی شکل میں جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جسے لکھ کر کے باقاعدہ جو ہے کئی اس کی کافیاں تیار کر کے مختلف اسٹیٹ کو بھیجا گیا یہ کام انجام دیا گیا جس میں یہ گنجائش تھی کہ جو قرآن کی قرآنیں ہیں ہر قرآن والے اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب اس کے علاوہ کوئی کسی کے لیے جو ہے کوئی موقع نہیں ہے کہ کوئی منمانی کرے یا شیطان جو ہے موقع کی تلاش میں نہیں اس کو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہو سکتا تھا راستے کھلنے کا ان راستوں کو بند کر دیا گیا اختلاف کی گنجائش کو ختم کر دیا گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور یہ ان کی خلافت کا بڑا عظیم کارنامہ تھا جس کی پوری تاریخ میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اور آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے کوئی یہ اطلاع بھی دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہے آپ میں سے جو بھی عربی کی اس کلاس میں شرکت کرنا چاہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں آج کا یہ درس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہمہ بحمدکا شہدو اللہ علیہ حیمان استغفر و قواتو و علیہ